پاکستان کی سیاست میں ہر ایک دن کوئی نیا موڑا آتا ہے اور یہ دیکھنے میں نظر ہے کہ شاید فلا پارٹی کو کوئی موقع دیا جا رہا ہے یا فلا پارٹی کو ریلیو دیا جا رہا ہے لیکن کونے دو سال کو اس پیڈیم دور کے بعد مختلف پولیٹکل پارٹیز نے اپنے آپ کو فیوریٹ قرار دیا کچھ حلقہ اعباب کی جانب سے اب یہ پتہ نہیں کہ کیا حلقہ اعباب کی نظروں میں وہ فیوریٹ تھے بھی یا نہیں یہ تو خیر آٹھ فیوریٹ کو پتہ چلے گا اب کچھ پولیٹکل پارٹیز نے اپنے آپ کو دلہے کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیا کہ جناب آنے والے جو الیکشنز ہوں گے اس میں ہم فیوریٹ کے طور پہ عوام کی جانب گامزن ہوں گے لیکن کچھ سوہوں میں اختلافات سامنے نظر آ گئی ہیں جیسے پی ڈی ایم کا دور تھا پی ڈی ایم کے دور میں پاکستان نیپس پارٹی اور پاکستان مسلمین نون آپس میں بڑے قریب تھے قربتیں بڑھ گئی تھیں جیسی وہ دور ختم ہو گیا انتخابات قریب آ رہے ہیں تو پنجاب کے سیاست میں اور سندھ میں ایک دوسری کے مخالف آ گئے ہیں وہاں پہ پندرہ سال بعد نواز شریف صاحب ایک چوٹی سی پولیٹیکل جماعت جن کی شاید کچھ ہی سیٹے آ سکتی ہیں پنجاب میں ان کے پاس آ گئے اور ان کے گرنوں میں جا کے انہوں نے سیٹ ایجسمنٹ کی اوپر بات کی اس سے یہ تو صاحب ظاہر ہے کہ پنجاب کی سیاست میں وہ چوٹی چوٹی جماعتیں بھی پنجاب کی گورنمنٹ کا حصہ بن سکتی ہیں جس طرح ہم پاکستان استقام پاکستان پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئیں گے پاکستان طریقے انصاف پارٹی کی سیاست میں آ سکتے ہیں اور کلیکٹیولی فیڈرل میں ایک بڑی مخلوق سے حکومت ہوگی میرے خیال میں بہت سے پلیٹیکل جماعتیں اس میں شاول ہوں گی چوٹی سے چوٹی اور بڑی سے بڑی جماعت لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلے کا نشان رہے گا کیا پاکستان طریقے انصاف آنے والے سیاست میں حصہ لے گی ہے نہیں ان کو مقدر دیا جائے گا یا نہیں اس سے بھی آج بات کریں گے ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے ارتیاء گندل صاحب اور ساتھی ساتھ اسلام بولی صاحب جو کے تجمعان ہیں جیو آئی فے کے اچھا سر یہ بتائیے گا اس وقت کرنٹ سینیریوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے سٹ اپ میں فیڈل میں آپ کونسی دو بڑی جماعتوں کو اس پریمیر شب کیلئے موضوع سمجھتے ہیں دیکھیں ہم تو یہ کہیں کہ اس ملک اور قوم کے لیے بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کو اچھی قیادت دے ہمیں اس ملک کے اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے اور جس مشکل میں ہم پڑے ہوئے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال کے تجربے نے یا چار سال کے تجربے نے ہمیں جہاں پوچھا دیا ہے جتنا کرزہ ستر سال میں لیا اتنا ساڑھے تین چار سال میں لے لیا گیا اور ہمیں بالکل ایک ایسی جگہ پوچھا دیا گیا کہ ایسے گڑے میں ڈال دیا گیا جہاں سے نکلنا مشکل تھا الحمدللہ سالہ ماہ کی حکومت نے اس گڑے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی تو اب ہمیں آگے ایسی قیادت چاہیے کہ جو ہمیں واپس ریورس اس طرف لے جا سکے جہاں سے ہمارا کام چر رہا تھا اس میں کوئی بھی پارٹی آئے لیکن ملک کے وفادار پارٹی ہو ملک کے عوام کے ساتھ صحیح جو ہے کمیٹمنٹ والی پارٹی ہو میں سمجھتا ہوں جو بھی پارٹی آئے گی اور عوام جسے نامزد کریں گے چنیں گے انشاءاللہ ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں اگر اچھے کام کریں گے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اچھا صاحب یہ بتائیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے پی ڈی ایم کے ختم ہونتے ہوتے وقت کچھ ڈیلز تو ہو گئے کہ آپ کو بھی بتا رہا صاحب وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس کی ڈیل ہوئی ہوگی ہماری تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو ہمیں کون کہتا ہے کہ بھئی گھر بیٹھ جاؤ جلسے نہ کرو عوام سے رابطے نہ کرو الیکشن کے میزان میں نہ نکلو جو لوگ ہماری پارٹیوں میں شامل ہونا باس سنیے جو لوگ ہماری پارٹیوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں آخری دن پتا چلتا ہے وہ جی پروید خٹک صاحب کی پارٹی میں چلے گئے ہیں آخری دن پتا چلتا ہے وہ جناب خلاب پارٹی میں چلے گئے ہیں حکومت نہیں حکومت کی پی کے کی کوئی چلاتا ہے نظرہ سارا گورنر کے سر پہ ہوتا ہے کہ گورنر نے یہ کر دیا گورنر نے وہ کر دیا گورنر پوسٹنگ کر سکتا ہے لوگ گورنر کے پاس اختیارات ہیں ہمیں تو مفت میں جانے باتیں تو آپ لوگ کے ساتھ ہوئیتے ہیں ہمارے ساتھ کسی نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا اگر وعدہ کیا ہوتا ہم ان با لوگ کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ہم سے مذاکرات کرتے ہیں پارٹی میں شمولیت کی بات کرتے ہیں میں کہیے ایک نام ایسے دے سکتا ہوں جو ابھی میڈیا پر ضرور نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ فوراں جاتو چل جاتے ہیں اس تحقام پارٹی میں چل جاتے ہیں پرویس خٹک صاحب کے پارٹی میں چل جاتے ہیں کسی اور پارٹی میں چل جاتے ہیں بتا دے کون ہے جو آپ کے ساتھ رابطے میں تھے گیو آئی کے ساتھ رابطے میں تھے لیکن ابھی وہ پرویس خٹک صاحب کی جانے پہ ابھی فیلال وہ نام نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا پارٹی پالیسی ہوتی ہے وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اچھا دی سر تو کیا سمجھتے ہیں صرف خیبت پسکل قوام میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیریانز پی ٹی آئی کو تو میں سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا تو موازنہ نہیں ہے تو جب لو پی ٹی آئی پارلیمنٹیریانز کی بات کر دیتے ہیں پرویس خٹک صاحب کی کیا وہ ٹف ٹائم دے پائیں گا آپ لوگ کو پہلہ خال ان کو آنا چاہیے میدان میں اترنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی آنا چاہیے ہم تو یہ بھی نہیں چاہرے کہ پی ٹی آئی نہ آئے پی ٹی آئی بھی میدان میں آئے اور الیکشن میں ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ہماری ساڑھے تین سال تحریک جو ہے وہ یہی تحریک تھی کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو اب آپ کو فیصلہ کرنے دیں پی ٹی آئی آجائے خٹک صاحب آجائے ہم آجائے اے این پی آجائے نون لیگ آجائے کوئی بھی آئے عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے فیصلہ خونسہ نہ جائے عوام دوسر کیا سمجھتے ہیں آگے الیکشن صاف اور شفاف ہوگا صاف اور شفاف ابھی تک ابھی تک تو حالات یہی سمجھ رہے ہیں ہم حالات اسی طرف لے جا رہے ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ صاف اور شفاف ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پچھلے جو دوزہ اٹھارہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ دوبارہ نہیں دور آیا جائے گا اور عوام بھی باشعور ہو گئے ہیں وہ ان معاملات کو سمجھ بھی گئے ہیں اور اب ہمارے لیے گواہدر سے اسلامباد کا سفر 24 گھنٹے کا نہیں رہا 12 گھنٹے کا رہ گیا ہے ہمیں بھی اس سفر کرنے سارے آگئے ہیں جن کرنے سے پہلے ہم گھبراتے تھے اور انشاءاللہ ابھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو دوزہ اٹھارہ میں ہوا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا تو پھر بہت معاملہ اس ملک کے لیے برا ہوگا اور سیاست کے لیے برا ہوگا جمہوریت کے لیے برا ہوگا ٹھیک جناب یہاں پہ لیتے ہیں چھوڑا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے شروع آتے ہیں لیٹس سیگاو بریک پرگرام میں واپس آتے ہیں پرگرام میں بات چل رہی تھی اسلام بھوری صاحب کے ساتھ اور ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ کیا آنے والے سٹ اپ میں مولانا فضل ایمان صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے ان کو کوئی فیڈرل میں ایک خاص پوزیشن ہے جن کی وعدے پہلے ہم نے سنی تین بھی گیا تھے کہ ان کو بڑی خاص پوزیشن دی جانے کا امکان ہے لیکن نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد اور ٹیپلز پارٹی کو ایک سائٹ بھی کرنے کے بعد اب مولانا فضل ایمان صاحب کی بہناتوں کی تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں تضاد آ رہے ہیں تو یہ تضاد کیا آپ لوگ کی نرازگی ظاہر کرنے کی وجہ ہے جو آپ کچھ لوگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم سے تو یہ باتیں نہیں تھے جو آپ ہو رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اصلا میں ہم جو ہم جو اس لکے شور مچا رہے ہیں وہ بلکل جینن ہیں ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں ہمارے لوگ کو تحفظ چاہیے ہمیں عوام تک مکنے کے مواقع نہیں ملتے ہیں ہمیں ریلیاں کرنے سے روکا جا رہا ہے جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے ہماری قیادت کو تحفظات ہیں حافظ عمداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس طرح ہیدری صاحب کو بھی پچھے دنوں ایک لیٹر دیا گیا ہے سیٹ کا اب ہم کون جائے گا عوام سے کون رابطہ کرے گا اگر پارٹی لیڈرشپ نہیں جائے گی عوام کے بعد بس اللہ صاحب کے بارے میں پریس کافٹ آگئی ہیں تو یہ ہمارے تحفظات ہیں اس پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ڈراؤ نہیں دھمکاؤ نہیں خدا کے لیے آپ ہمیں امن و امان کا محول پیدا کرتے دوں اسٹیپلیشمنٹ آپ کو روک رہی ہے ایجنسی اور اسٹیپلیشمنٹ آپ کو روک رہی ہے میں اسٹیپلیشمنٹ کا نام لوں گا میں ایجنسیوں کا لوں گا میں کم از کم وزارتہ داخلہ کے اس سٹیٹمنٹ کو مدنظر رکھتا ہوں تو وہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں وزارتہ داخلہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ پھلا جلسہ کینسل کر دیں وزارتہ داخلہ کہتی ہے کہ مولانا فضلرمان صاحب کو سپورٹی تھریٹ ہے وزارتہ داخلہ کہتی ہے کہ جی ہم جو ہے فلا آدمی کو تھریٹ ہے پھر اس کے بعد دیکھیں ابھی چار دن پہلے نشہرہ میں ہمارے تین آدمی والد دیکھیں کلینک پہ بیٹھے ہوئے تین کارکون والد بیٹا اور داماد تینوں کو شہید کر دیا گیا ابھی چار پائچ دن پہلے کا واقعہ نشہرہ میں ہم ان چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں تو پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کیوں نہیں ان پہ کنٹرول ہو رہا ہمیں کیوں نہیں تحفظ دیا جارہا ہمیں کیوں نہیں سکورٹی دی جارہی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں ہم ٹیکسپیئر نہیں ہیں ہم ملک کے سیاسی جماعت کا ایک حصہ نہیں غوری صاحب آپ آپ لوگ کے پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بڑا غلط ہو رہا ہے تو ایک کام کرتے ہیں آپ آواز بنیں اپنے پارٹی کے آپ جیسے جو کمام پارٹی جن کے ساتھ انہیں انصافی ہو رہی ہے آپ پھر کی آئی کے لیے بھی آواز بلند کریں آپ اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہے ان کی بھی کچھ درن ہو رہے تھے جارس کو رکا جا رہا ہے تو آپ ان سارے پارٹی اس کے لیے آواز ہوتا ہے کہ ان سارے پارٹی کے ساتھ جنہیں انصافی ہو رہی ہے غلط ہو رہا ہے جماعت اسلامی تو بڑے دھرنے کر رہی ہے جناب آپ نے اس دن گورنر ہوس کے بعد بڑی دیر انہیں دھرنا دیا کئی دن بیٹھے رہے ہیں ان کو کور روک رہا ہے وہ تو مزے میں دھرنے کر رہے ہیں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے کہ دھرنے کرنے کا یہ دیکھیں پھر باتیں وہی ہیں جو ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کو کچھ لوگ کو لیول پلیک دی جارہی ہے کچھ لوگ کو آپ نوشیرہ میں دیکھ لیں آپ چرصدہ کو دیکھ لیں آپ پشاوار میں دیکھ لیں ہر جگہ ان کو نہیں چھوڑا جا رہا آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں سراج الحق صاحب اسلام آباد میں کرتے ہیں ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے کیا ہے دیکھیں انہوں نے کیا ہے جب آپ آپ حکومت دیکھیں بسنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ حکومت سے رابطہ کریں گے وہ سکورتی کا بندوبست کرتی ہے اس کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے تو پھر آپ کو روکتے نہیں ہے وہ وصلہ یہی ہے کہ یہاں پر ہم نے بھی کیا ہے اسلام آباد پہلا انہوں نے کیا تو میں حکومت کے ترجمان تو نہیں انہوں نے اپنی ورزی کیا دوسرے میں جب حکومت نے ان کو راستہ دیا حکومت نے ان کو تحفظ دیا انہوں نے کر لیا اسی جگہ پہ غالباً کیا تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ حدود اور قیود تو پھلانگتے ہیں آپ کو وہ امیر سے زیادہ رضاکار کسی کے پاس ہیں ہم اپنا تحفظ خود کر سکتے لیکن اگر کیا ہم حکومت کے اندر ایک حکومت قائم کر دیں ایسا ممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا یا پھر حکومت ہمیں اسلے کے الاساس دے حکومت ہمیں اسلے کے الاساس دے میں مرکز سیکسی طلاعت ہوں میں پارٹی کا ترجمان ہوں میں پارٹی میں الحمدللہ مرکزی ادار ہوں میرے پاس تو کوئی اسلے کے الاساس نہیں ہے ہمیں تو دیتے نہیں ہیں اب ہمیں تحفظ دے رہا ہے تو پھر ہمیں اسلہ دے دو پھر کم اسکرم ہمارے کارکون ہے ہم اپنی حفاظت خود کر سکیں اگر آپ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے صرف ایک بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں آنے والے اندفعات لیے توٹرل کو ریاضہ دے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کیا واقعی پنجاب میں بورٹنگ اب دوبارہ سٹرونگ بورٹنگ کیا صرف ایک پکچر جو ایک کریٹ کی جا رہے گی جناب نون لیگ دوبارہ سے سٹرونگ ہو رہی ہے دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی کوئی دھوٹ کی نیرہ تو نہیں بہائی جا پنجاب میں یا مرکز میں بھی یا کی پی کے میں ان کی نو سال حکومت نہیں ہے تو انہوں نے کون سا تین مارا آٹھ نو سال میں صحیح دنیا کو پتا ہے کی پی کی کے فنڈز کہا چلے گئے کتنا کرزیں میں کی پی کے دوب گیا ہے اور تو آخری دنوں میں جب وہ گئے ترخائن دینے کے پیسے نہیں دیں تو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے تو صاحب ظاہر ہے جب ایک آدمی ڈلیور نہیں کرتا ہے تو پھر جو عوام ہوتے کسی دوسری طرف روخ کرتے ہیں اور کچھ قدغنیں تھی جیسے آج آپ پیٹی آئی پہ کہہ رہے ہیں کچھ قدغنیں ان پہ بھی تھی وہ قدغنوں سے آزاد ہوئے ہیں وہ قدغنوں سے آزاد ہوئے ہیں تو صاحب ظاہر ہے ان کا ورکر کام کرنے لگا ہے آسانی سے آپ کو تو یاد ہوگا کہ ہماری ویڈیا پہ اتنی آسانی سے گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی جیسے آپ آج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مولا صاحب کی پرس کا تیش شدہ کیسل کرتی جاتی تھی آن ایر جاتی روکتی جاتی تھی انٹرویو تیش شدہ ختم انہوں نے چلنے نہیں دیا تھا ہم نے ان سب چیزوں کو فیس کیا ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جب رلیف ملتا ہے کسی پارٹی کو بھی اور وہ اس وقت ماحول ایسا الیکشن والا بن رہا ہے تو نون لیگ کے لوگ باہر نکر رہے ہیں ان کے ورکر باہر نکر رہے ہیں یہ الحمدلللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سندھ میں بحیثیت ہے پارٹی بحیثیت ہے پارٹی پیپلز پارٹی کے بعد یہ یو آئی واحد پارٹی ہے جو سندھ کے ہر گاؤں اور ہر قصبے میں موجود ہیں اور الحمدلللہ ہم اس الیکشن میں آپ کو سرپرائز بھی دیں گے یہ ہم نے پہلے اتحاد جلیے کے ساتھ بنایا تھا پھر اس اتحاد میں ایمکیم شامل ہو گئی ہم تین پارٹیوں کا اتحاد تھا آگئی ہم نے ان کو ہی ویلکم کیا اس اتحاد میں اب یہ عوامی نیشنل پارٹی بھی آگئی ہے وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن گئی ہے تو ہم آپس میں سیٹ ایڈجسمنٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ سندھ میں جی جو آئی اپنا اپنے آپ کو ایک پارلیمانی پارٹی کی حصے سے انشاءاللہ منوائے گی ٹھیک ہے سر اور یہ پنجاب کی کیا سیچویشن ہے پنجاب میں آپ لوگ کی کتنی سیڈی کن فرم ایک مدر الیکٹیبل جواب رہے ہیں دیکھیں پنجابی پنجاب میں ہماری بہت سے علاقوں میں ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے خصوصا جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب کے بہت سے حضرہ میں ہماری پوزیشن اچھی ہے الیکٹیبل بھی ہماری طرف آ رہا ہے پچھلے دنوں مولتان میں ایک حساب کامل ہوئے تین تاریخ ہماری جماعت میں اسی طرح اس سے قبل بہابل پور میں ایک شخصیت جو پیپس پارٹی کے ساتھ الیکشن لٹ کری وہ جی یو آئی میں آئی ہے تو اسی طرح کچھ دوسرے ریمجر خان کے علاقے ہیں ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں توسہ شریف ہیں ان علاقوں میں جہاں جی یو آئی کا ووٹ بینک ہے الیکٹیبل ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں پنجاب میں بھی آئندہ اور ہماری نوم لیگ سے باتچیت بھی چل رہی ہے انڈرسٹیننگ بھی ہو رہی ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اندھا آپ سبائی سمبلی پنجاب میں جی یو آئی بھی انشاءاللہ ہوگی دوستوچ یو آئی اگر پنجاب سمبلی میں آتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ جو استحقام پاکستان پارٹی ہے جانگر ترین لوگ وہ کچھ سیٹی لے سکتے ہیں دیکھیں ہر کسی کو حق بنتا ہے اپنے کی کوشش کرنے کا لیکن عوام یہ سوچتے تو ضرور ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہمیشہ نشان بدلتے ہیں نشان بدل کے آ جاتے ہیں پچھلے بیس سال سے یہی لوگ ہیں جانگر ترین صاحب کی سکومت میں نہیں رہے آپ کے سامنے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہے نا پرویز مشرف کے ساتھی رہے پھر چلتے رہے ہر حکومت کا حصہ رہے نام بدل لیتے ہیں پارٹی کا آہستہ ماشاء اللہ نے اپنے ہی بنا لی نشان بدل لیتے ہیں تو عوام تو اب باشاور ہو گیا ہے خصوصاً نئی نسل بہت باشاور ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا نے عوام کو بہت بشاور دے دیا ہے اب لوگ وہ غلاب نہیں رہے ہیں کہ کان سے پگر کے آپ ووٹ ڈلوالیں گے ٹھیک ہے ہم اس ایریے کے لوگوں کو جس ایریے سے ایسے لوگ جیتے ہیں جو اپنا وڈیرہ شاہی کے نام پہ چوزرہٹ کے نام پہ ذمہ دار بن کے لوگوں پہ اپنے خاندانی دباؤ ڈال کے ان علاقوں میں انہوں نے قوم کو ایڈوکیٹ نہیں کیا ہے جنہوں بھی پنجاب میں چل جائے ہیں قوم کی سوائے ملتان کے کہیں کوئی یونیورسٹی آن کوئی ایڈوکیشن کی جگہ نہیں ہے اتنی قوم کو وہاں ایڈوکیشن نہیں اسی لیے نہیں دی لوگوں نے اس طرح سندھ میں صورتحال ہے وہاں بھی قوم ایڈوکیشن نہیں یہ اسی لیے وڈیرہے اور اس قسم کے لوگ وہاں جیت کے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں صورتحال ان کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوگی احریکہ اپنا اشتہ کے لیے بھی اتنی اچھی صورتحال نہیں پہلے ایک پارٹی ہے اس کو آنا چاہیے عوام کے سامنے اپنا جو ہے ملشور اور دستور اپنی پالیسی کا رکھتی کہیے اگر عوام اشتہال گندل صاحب پہلے تو پروگرام میں خوش امدید کہتا ہوں آپ کو اشتہال گندل صاحب بتائیے گا اس وقت چونکہ ملسات اصلاب غوری صاحب موجود ہے اصلاب غوری صاحب کے کہنے کے مطابق ان کا پلڑا پنجاب میں بھی بہتر ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی سیاست میں سب سے مضبوط جماعت کونسی ہے پنجاب پہ حکمرانی کرنے کے لیے اگر پنجاب کی سیاست کی بات کی جائے صرف پنجاب کے علاوہ بھی اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کوئٹا کے اندر بھی وہاں پہ گئے اور پندرہ الیکٹی بل تمیس جو ہے وہ قدعور شخصیات کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اس کے بعد جب وہ سندھ گیا تو وہاں پہ جس طریقے سے جی ڈی اے کو ایم کی ایم کو اور جمعیت علماء اسلام فریق فریق کو ساتھ شامل کیا تو اس سے تو ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب کے علاوہ بلوچستان اور سندھ کے اندر بھی مسلم لیگ نون کو برطری حاصل ہے لیکن جہاں تک پنجاب ہے تو ایک وقت میں پنجاب کو مسلم لیگ نون کا گھڑ سمجھا جاتا تھا اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب چودری شجاعت حسین سے بھی ملے اور باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قیدین سے بھی ملے اور اس تحقام پاکستان پارٹی کے جو مرکزی رہنماء ہیں ان سے بھی ملے تو اس سے تو ایسی نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو پنجاب کے اندر واضح برطری حاصل ہو سکتی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر بات کی جائے کل کوئی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے اندر اگر بلے کا نشان جو ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر دیفنیلی یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم جو ہے ان کو مل سکتا ہے لیکن اگر ہم مائنس بیٹ کی بات کریں بلے کو نکال کر بات کریں تحریک انصاف کو چھوڑ کر بات کریں تو پھر دیفنیلی پاکستان پیپلز پارٹی اس تحقام پاکستان پارٹی کی بات کریں تو یہ دور دور تک جو ہے وہ نون لیگ کے برابر کی سطح کی اوپر نظر نہیں آ رہی تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلال موجودہ صورتیال کے پیشے نظر نون لیگ کو برتری حاصل ہے پنجاب میں اگر میں آپ کے جواب کو عوام کو سمپلیفائی کروں کہ اگر پنجاب کی سیاست میں بلہ مائنس کیا جائے تو نون لیگ واضح برتری لے سکتی ہے لیکن اگر بلے کو تو موقع مل جائے بلہ مائنس نہ ہو پاکستان طریقہ انصاف مہدان میں ہو تو ٹاف ٹائم مل سکتا ہے بلکہ بلہ پر برخار میں زیادہ بطری لے سکتا ہے ایسا ہی ہے زمنی انتخابات کی اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا نتیجہ نکلا اور اگر اسی طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم پاکستان طریقہ انصاف کی بات کریں تو جس طریقے سے ان کے قائدین کی اور ان کے رانماؤں کی اور جو ان کے ورکرز ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جا رہی ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کا بظاہر جو ہے اب وہ ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے اگر اسی طریقے سے معاملات چلتے ہیں تو دیفنیلی پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بڑھتری حاصل ہو سکتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اکبر ایس بابر نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک درخواست کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی کے انتخابات ہوئے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ان کو کلدم قرار دیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو ایک نوٹس بھی جاری کر دیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف ان انتخابات کے اندر بلے کے نشان کے ساتھ انتخابات کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی لیکن میرا خیال ایک فضاء اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں دس لوگوں سے پوچھیں تو اس میں سے چھ ساتھ جو ہیں وہ آپ کو تحریک انصاف کے عامی نظر آتے ہیں تو یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے نا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کو بھی اس چیز کا علم ہے یہی وجہ ہے کہ نوہ شریف صاحب اتنی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود کبھی چودری شجاعت حسین سے ملتے ہیں اور کبھی جا کے وہ جنگیر ترین سے ملاقات کرتے ہیں اگر ان کو یقین ہوتا کہ ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے علاوہ وہ واضح برتری حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو یوں چودہ پندرہ سال کے بعد چودری شجاعت حسین پہ جا کر ملنے کی ضرورت محسوس نہ آتی آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن ایک اور چیز یہاں پہ بڑی تشریح نہ آکے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی الیکشن کمیشن سیونٹی پلس پولیٹیکل پارٹیز ریجسٹڈ ہیں اور میرے خیال میں کم ہو بیش تمام پارٹیز کے جو چیئرم ہیں وہ بلا مقابلہ متخبہ ہو جاتے ہیں سوائے آپ جماعتی اسلامی کو دیکھ لیں کچھ اور ایسی دو پارٹیز کو دیکھ لیں صرف پاکستان طریقے صاحب کو اس دفعہ ٹارگٹ کرنا یہ تھوڑا سا آڈ نہیں لگتا جو سیاسی منظر نامہ ہے اسلام غوری صاحب آپ سے میں پوچھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرپارٹی الیکشنز کی بات کریں تو صرف جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو کہ ریگولر بیسز کیو پر پاکستان کے اندر انٹرپارٹی الیکشنز کرواتی ہے اس کے علاوہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ والا جو انٹرپارٹی الیکشنز ہیں بلا مقابلہ چیئرمین بھی منتخب ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر قادمدانی عمریت جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے لیکن دو دن پہلے میرے شو میں سابق جج لہور آئی کوٹ شفقت آباسی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی میں نے یہی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرپارٹی الیکشنز کے نتائج نکلے ہیں اس کو چیلنج کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جبکہ پاکستان پپلز پارٹی کی بات کریں یا نون لیگ کی بات کریں تو ان کے انتخابات جو ہوتے ہیں انٹرپارٹی الیکشنز اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا اگر ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر دیفنیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے کاروائی سامنے آ سکتی ہے لیکن کیونکہ فیلحال صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرپارٹی الیکشنز کو چیلنج کیا گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نمو میں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے آگے جو ہے بزیرہ صاحب آئی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک اسلام غوری صاحب آپ کیا کہیں گے اہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں ان کی معلومات شاید بہت کم ہیں انہوں نے جبیت تحریک بڑھانی ہمارے ہم انتخابات ہوتے ہیں ہر چال کے بعد ہماری باقاعدہ گراؤنڈ رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ رکنی سازی بھی ہوتی ہے اور یونٹ سے لے کے مرکز تک انتخاب بھی ہوتا ہے تو میرے بھائی کی معلومات شاید تھوڑی کم ہیں جو یہ فرما رہے تھے دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ بات سیدھی سے ہم نہیں چاہتے پی ٹی آئی ہو بلہ ہو کوئی بھی پارٹی اسے بیدان سے دور کیا جائے کیا تلوار کا نشان چھین لینے کے بعد پیپس پارٹی کو ختم آپ نے کر دیا پیپس پارٹی اگر کمزور ہوئی ہے تو وہ اپنی حرکتوں سے ہوئی ہے عوام کی اندر اس کی جڑے اگر کمزور ہوئی ہیں تو ان کی اپنی ان چیزوں سے ہوئی ہے جو انہوں نے عوام کو رلیف نہیں دے سکیں میرے خواست کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں چاہے گی کسی سیاسی پارٹی کو اس طرح پارڈر کیا جائے سیاسی پارٹی تو موقع دیا جائے کہ سیاسی پارٹی میدان میں آئے وہ الیکشن لڑے کسی کا نشان آگے پیچھے کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا پارٹیاں وجود میں رہتی ہیں آج نہیں آئے گا پھر دو سال بعد یہی شخص مظلوم بن کے عوام کے سامنے کھڑا ہوگا پھر معاملات خراب ہوں گے اور پھر کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو باقاعدہ الیکشن لڑنا چاہیے ان کو الیکشن میں ہونا چاہیے اور بلے کا نشان کوئی ہمارے لئے مسئلہ پیدا نہیں کرے گا عوام ان کی جانتے ہیں کہ انہوں نے نو دست سال میں جو ڈیلیور کیا ہے مجھے نہیں بتا میرے بھائی پنجاب کی کسی مارکیٹ کی بات کر رہے تھے کسی مسجد کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو کے تھوڑا سا سروے کر لیا کریں نمازیوں سے بھی پوچھ لیا کریں یہ ساری جو مارکیٹ میں مارکیٹ ہیں کالجے کے دروازے یا پھر سین مہال کے گیٹ اور ان جگہوں پہ جو بے کھڑے ہو کے جو یہ سروے ہوتے ہیں وزرہ مسجد کے دروازے اور کسی مدرسے کے دروازے کے بھی قریب جا کے کوئی نمازیوں سے بھی پوچھ لیا کریں تو وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال پھر سروے حقیقت کے اوپر آ جائیں گے اب یہ سروے خوش کر رہے کے لیے بنائے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ساری دنیا جانتی ہے کون سروے کیسے اور کیسے کر رہا ہے سر آپ نے سروے کی بات کی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں سر آپ کے مطابق اور آپ لوگ کی پارٹی کے مطابق اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ بوڈ بین کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کیلئے اگر موقع مل جائے تو کون سی جماعت فیورٹ تصور کی جا رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوزیشن بعض طور پر نون لیگ کی فیور میں ہے پنجاب میں جو پوزیشن میں دیکھ کے آئے ہوں مچار پانچ در رہا ہوں میں نے بہاور پور میں جرسہ کیا ہے ملتان میں جا ہوں لاہب جا ہوں اوورال پاکستان میں دو صوبہ میں جی جوائی الحمدللہ ہے ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور اسی طرح سندھ میں سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کا ٹف مقابلہ ہے ان کے مخالف اتحاد سے جس میں تقریباً چار پانچ پارٹی ہم نے آپ کو نام بینا ہے تو اس پنجاب میں میں سمجھتا ہوں گا اگر مسلم لیگ چونکہ پنجاب ہی ویننگ کرتا ہے نا جی پنجاب کی قوم اسمبلی کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں پنجاب اگر پنجاب سے مسلم لیگ نون سیٹیں نکالتی ہے تو صاحب زارے پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ بیٹھی ہوگی بہرحال یہ کہ ہر صوبے میں ہر پارٹی کا ایک اپنا اپنا اثر رسول سر میں نے سوال کو آپ نہیں سمجھے میں نے سوال یہ پوچھا کہ اگر موقع دیا جائے اور دیا جائے میں میں نے مراد یہ تھا کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف بھی میدان میں ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاپولیریٹی کس کی ہے ووڈ بینگ کس کا زیادہ ہو دیکھیں پاس تحریک انصاف دوزار اٹھارہ کے انتخاب کو بھی جس کو ہم نہیں مانتے اس انتخاب میں بھی سندھ میں اندرونے سندھ میں کہیں سے نہیں تھی صرف کراچی میں کچھ ہلاکوں سے وہ علاقے جو ایم کیوں کے علاقے تھے وہاں سے ان کو سیٹیں ملی تھی یا دی گئی تھی اسی طرح اگر پنجاب میں تھی تو نون لیگ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کتنی ایکسریت تھی ان کی باقی کے پی کے بلوچستان میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا باپ پارٹی بنی اور باپ پارٹی کے ذریعہ حکومت چلی وہاں پر تو پی ٹی آئی اس وقت دوزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کو معمولی سی ایکسریت بھی لی تھی اگر آج یہ میدان میں اترے گی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اس کو میدان میں اترنے دے تاکہ ان کا وزن قوم کو معلوم ہو سکے کہ اس کے پاس وزن کتنے وزن میں ہیں یہ اس طرح سے ہم بیٹھ کے کسی کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے البتہ ہم سمجھتے ہیں آج تک کی جو صورتحال ہے الیکشن فیر ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے جو محول آج تک کیا جا رہا ہے بس ہمیں صرف کے پی اور ملشستان میں ہمارے محول پر تھوڑا سا اعتراضات ہیں جب آپ نومان کے حوالے سے کچھ سلسلے کنٹرول کیا جائیں باقی میں سے ہمیں تو الیکشن انشاءاللہ فیر ہوں گے اور الیکشن فیر ہوں گے تو ہر پارٹی واضح ہو کے سامنے آئے گی اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی پارٹی واضح اکسریت سے شہد حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو ٹھیک بہتہ ہے سلام غری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے مضبوط جماعت ہے اور وہاں پہ نون لیگ نے امکی امکی ساتھ اتحاد کر لیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سندھ کی سیاست دیکھیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی سیاست میں نون لیگ ہے موجود ہے لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کردار ادا کرے وہاں پر دوسری پارٹیاں ہیں اور جی ڈی اے بھی ہیں ہم بھی ہیں اور شہری علاقوں میں امکی ام ہے اور این پی بھی کچھ حلقوں میں ہیں تو ہم جی ایو آئی بھی شہری علاقوں میں ہیں کراچی میں ہیں آباد میں ہیں تو اب یہ وہاں بھی ایک مخلوط سی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے اور کوئی ایسی جیسے دیکھیں اسی طرح وہ چوش شاہر صاحب سے ملنے گئے ہیں تو اس کے مطلب تو یہ کہ پنجاب بھی ایک مخلوط حکومت کی طرف جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کے پی کے میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ لون لیگ ہو فیوچر میں اور بلوجستان میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح دیگر پارٹیاں ہوں جو پی ڈی ایم کی پارٹی ہیں جو بلوجستان سے تعلق رکھتی ہیں تو اسی طرح سندھ میں بھی ہو سکتا ہے مخلوط حکومت ہو تو مرکز بھی مخلوط کی طرف جاتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ نے تمام صوروں میں بشمول مرکز کے پاکستان طریقہ انصاف کو بالکل سائٹ سے نکال دیا ان کا کوئی بورڈ بنگ سمجھتے نہیں یا خود کو پھر ان سے زیادہ مزید نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں فیئر الیکشن اور تحریک انصاف کی حکومت بنانے کی پوزیسن میں تحریک انصاف کو ہمیشہ حکومتیں دی گئی ہیں حکومتیں پہلی حکومت بھی تحریک انصاف کی جو تھی دوزار تیرہ میں کے پی میں بنی تھی اس میں بھی جماعت اسلامی اس کی سپورٹر تھی اس کو جو حکومت کو سٹینڈ دیا گیا تھا جماعت اسلامی ان کے ساتھ کڑی ہوئی تھی چاہذا آپ کو یاد ہو تو اس طرح وہ کبھی بھی پی ٹی آئی اس پوزیسن میں ملک میں نہیں رہی ہے وہ انڈیپینڈڈ کہیسی جگہ بھی حکومت بنا سکے پنجاب میں بھی جو تماشا ہوتا رہا وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے سب کچھ آپ کو پتا ہے کتنے نمبر گیم سے وہ حکومت کرتے رہے اور کیا ہوتا رہا اور کون کرواتا رہا کون کرواتا رہا یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے اور میں سب ہی تو فیر الیکشن ہونا چاہیے ہم نے نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی پی ٹی آئی ہوگی لیکن یہ آپ سمجھیں کہ اگر پی ٹی آئی پورے ملک میں ہوگی امپوسیبل پی ٹی آئی نہیں ہوگی پورے ملک میں ہو سکتا ہے کہ پنجاب سے چند سیٹیں لے لیں ایک کے پی سے کچھ سیٹیں لے لیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پورے ملک میں ہوگی پی ٹی آئی کا وجود اور کیپی میں این پی اور بس ایک کیپی کے ہے شاید یہاں پر پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے اب دو دھڑے ہو چکے ہیں وہاں پر ایک ایک کو اجمل خٹک صاحب ایک کو لیڈ کر رہے ہیں ایک پی ٹی آئی کو شاید کوئی ساتھی اور جو روزانہ نہیں کیا تو ان کے پاس آیا جاتی وہ چلا رہی ہے تو اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا اپنا موٹ بھی ڈیوائیڈ ہوگا اور وہ کوئی اتنی بڑی پوزیشن وہاں واضح طور پر کوئی بڑے مسائل پیدا کر سکے ہم سارے ہیں بہت 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 سر کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سجست کریں گے اگر اس ان حالات میں انتخابات ہو جاتے ہیں فیوچر میں جو بھی گورنمنٹ آئی کے ان کو چلانا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ مالی پوزیشن جو معاشی طور پر ہمارے حالات ہیں وہ بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ میجر پاور پاولٹیکس میں بھی کوئی اہم کردار ہے اس وقت ہم ادان نہیں کر رہے ہیں اور بہت سی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے وال میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں ہم سب کو ملکے ایک پولیشنز حکومت بنانی چاہیے جیسی سولہ ماہ میں حکومت بنی تھی ملک جن حالات میں کھڑا ہے بہت سے اہب فیصلے ہوں گے اور ٹھیک ہے الیکشن کے درزمانے میں ہم ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور تنقید کو ہم تو کہتے ہیں تعمیر کے اندر رہنی چاہیے کسی کے خلاف اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو تعمیر کے دائرے میں رہیں اس سے باہر نہ نکلیں تحزیب کے دائرے میں رہیں سیاسی وجود رکھنے والی پارٹی کے ساتھ سیاسی انداز میں ان پر تنقید ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے سب کو ملکے حکومت اگر چلائیں جیسے سولہ ماہ میں چلی ہیں تو اس ملک کی بہتری اسی میں ہے جو ملک کی معاشی صورتحال ہے ملک کے اردگرد کی خارجی صورتحال ہے پلسٹین کی صورتحال ہے بہت سے ایسے مسائر ہیں موجودہ حکومتیں جو ہیں یہ نگرہ حکومتیں دباؤ انٹرنی دباؤ پرداشت نہیں کر سکتی ہیں اور اس صورتحال میں جب یہ اگر سولہ ماہ میں کوئی ایک پارٹی ہوتی چاہیے نون لیگ ہوتی جو پیپس پارٹی ہوتی کوئی بھی ایک پارٹی ہوتی جو ہوتی تو وہ اس کے بوجھ تلے سولہ ماہ کے بوجھ تلے اب تک جب چکی ہوتی ہے کہ سولہ ماہ کی جب حکومت کی بات ہوتی تو ساری پارٹیاں اس کو ڈیفینڈ کرتی ہیں اسی لیے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس طرح کے بھی فیصلے کر پڑیں گے غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ ملک کو اس مشکل سے نکالا جائے اس کے لیے کوئیشن گورنمنٹ ہی بہتر رہے گی اور جس طرح سولہ ماہ کی حکومت رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی آئندہ اگر گورنمنٹ بنے گی تو ملک کے لیے بہتری ہوگی جو پارٹی زیادہ سیٹیں لے کے آئے گی اس کا ڈرائیوئر ہوگا اور باقی ساتھ ہی اس کے ساتھ ہوں گے اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ملک بہتر طریقے سے نہیں چل سکتا کوئیشن گورنمنٹ نے پیشنی دفعہ بھی یہ ہوا تھا اور جو پہنے دو سال کی حکومت آپ لوگ کی رہی تھی اس میں بھی اچھا خاصا چیلنجز کا سامنا تھا شہبا شریف صاحب جیہاں یہی کہہ رہا ہوں نہیں جی وہ چیلنجز اگر ہم کٹھے تھے تو کٹھے تھے تو آپ لوگ پاٹی کی کتنی ایم ایس تھی اور ان ایم ایس کے اوپر آپ لوگ کو کتنی منسٹریاں میری تھی سترہ امیلے پاس سترہ امیلے تھے سترہ امیلے تھے شرک نے ایڈوائزر اور منسٹرز آپ لوگ کے تھے ہمارا کوئی ہمارا کوئی ایڈوائزر نہیں سترہ ایپی میں نگران سیٹم میں مرات مل جاتے ہیں تو وہی بار میں کہا رہا ہوں کہ کوئیشن گورنمنٹ میں اکثر ملک میل کیا جاتا ہے مختلف پارٹی سے جائے سے میں ایک مثال دیوری ہے مثال آپ کی طرف نہیں ہے اس میں اکثریت دیکھیں کولیشن گورنمنٹ میں اکثریت نون لیگ کی تھی اس لئے وزیراعظم ان کا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسری بڑی پارٹی پیپرس پارٹی تھی وزارت خارجہ ان کے پاس تھی اور بہت سی اہم وزارتیں ان کے پاس تھی اور دوسری بڑی کابینہ میں پارٹی بھی وہی تھی تیس پینتیس منسٹر میرے خال اڈوائزر اور منسٹر تھے پیپرس پارٹی کے اس طرح سے قبل ان کے تھے اس طرح دیگر پارٹیوں کو افتر مینگر صاحب کا بھی ایک منسٹر تھا یا دو منسٹر تھے تو اس طرح تھے چار ہمارے تھے تو جتنا دیکھیں یہ کولیشن میں یہی ہوتا ہے کہ حصہ بطور جسہ جتنا آپ کو جسہ ہوگا ہتنا حصہ ملے گا جتنے آپ ایمنیز ہوں گے اسی کے حساب سے حکومت میں حصہ ملے گا اور میرے خیال یہ سولہ باقی حکومت جو چلی ہے اس حکومت نے یہ ثابت کیا ہے اس ملک کے لیے سیاستدان ملک کی بہتری کے لیے مشکل ملک سے حالات نکالنے کے لیے سیاستدانوں نے اپنے اجنڈے کو سائیڈ میں رکھا اور غیر مقبول فیصلے کر کیے اور سب کٹھے رہے ہیں ایک میں ازدادان میں اور کٹھے ہو کے سولہ ماہ میں انہوں نے حکومت چلائی ہے مفادات کی حکومت نہیں چلی اپنے اپنے سیاسی کیریئر کو دعو پہ لگا کے ملک کو ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے فیصلے کیے جس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگران گورنمنٹ میں آ رہا ہے چیزیں رک گئی ہیں مہنگائی رک گئی ہیں اور اسی طرح پرائسز بھی پیچھے کی طرف بیک مار رہے ہیں ڈالر بھی رک گیا ہے تو یہ سارے وہی فیصلے ہیں جو ایک دن میں دی فیصلے ہوتے جو فیصلے سولہ ماہ بھی ہم نے کیے ان فیصلوں کا رزلٹ آ رہا ہے اللہ کرے کہ آپ نے جو باتی کی ہے اس میں کوئی صداقت بھی اور وہ پاکستان کی بہتر کے لیے بھی ہو آپ آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کی عوام کو دیکھیں پاکستان کی عوام کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کلیکشن کے دن باہر نکلیں اپنے ووٹ کاسٹ کریں اور عوام اپنے حق راہے دہی کو استعمال کریں تاکہ اپنے صحیح نمائندوں کا انتخاب کریں آزمائے ہوئے لوگ کو بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے آپ کے ساتھ کتنا کام کیا کس طرح سے کیا جو پارٹیا آپ کے سامنے آ رہی ہیں اپنا منفیسٹو لے کے آ رہی ہیں ان کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں باشاور قوم ہے ہمارے پاس زیادہ ووٹر آئیس ہو کے یاگ جنیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ملک کی بہتری کے لیے یہ الیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے فروری کا الیکشن کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا ملک کی بہتری کے لیے یہاں ہمیں سیاست کے علاوہ بلک کی بہتری کے لیے ووٹ کسٹ کرنا پڑے گا بہتر شکریہ تھے ہمارے ساتھ اسلام غوری صاحب اور عشتہ غوری صاحب نے میں جائن کیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان آنے والے انتخابات میں اپنا جو ہنڈڈ پرسنڈ پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے آنے والے دور میں کوئیڈیشن گورنمنٹ کا انہیں اپنے طرف سے بتا دیا کہ ان کی یہ فواہد ہو سکتے ہیں کہ کلیکٹیولی سارے پولیٹیکل پارٹیز اپنا انپورٹ دے گی پاکستان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے دیکھا اجازت اللہ آپ